آپ نے دلیل کے طور پہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ لکھا آپ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جو پہاڑ کی چوٹی پہ عبادت کرتا تھا لوگ اوپر چڑھ کے ملنے کے لئے آتے تھے رستے میں ایک ڈھلان تھی لوگ اس پر چڑھتے تو پاؤں فیسل جاتے بہت سارے لوگ گر جاتے ایک دن وہ شخص کیاں گے لگے اللہ اگر تو اسے نہ بناتا تو کیا ہوتا ایسے بیکار بنا دی رب نراز ہو گیا اس وقت کے پیغمبر علیہ السلام کو وہی فرمائی سے کہو تو میری تخلیق پہ اتراز کرتا ہے جا میں نے تیرا نام ولیوں کی صف سے کٹ کے نافرمانوں کی صف میں لکھ دیئے وہ نبی اس امت کے علیہ السلام تشریف لائے اور آ کے اسے کہا کہ رب قریب نے تیرا نام کٹ کے نا ولیوں کی لسٹ سے نافرمانوں کی لسٹ میں لکھا ہے تاں نے لگا حضور اللہ نے خود لکھا ہے کہاں وہ سجدے میں گر گئے یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے وہ پیغمبر فرمانے لگے یہ کیا کر رہے ہو عرض کی حضور آپ نے کہا ہے نا اللہ نے میرا نام لیا میں کہاں اور میرا رب کہاں اس نے میرا نام لیا حضور میں تو اپنے آپ کو کی ذکاتے میں نہیں سمجھتا تھا اچھا اگر مالک نے اب مجھے نافرمان فرما دیا ہے اور میری غلطی سے فرمایا ہے دوزق میں تو میں جاؤں گا حضور آپ اللہ کے نبی ہیں آپ کے ذریعے کی التجاہ ہے مالک کے حضور رب کریم سے عرض کیلئے گا کہ اب مجھے دوزق میں تو پھینک نہیں ہے تو میرا وجود اتنا بڑا کر دے اتنا بڑا کر دے کہ میں اکیلا جہنم میں آ جاؤں میرا دل نہیں کرتا اللہ کا کوئی اور بندہ دوزق میں جائے میں چاہتا ہوں اتنے پیارے پیارے مخلوق پیدا کیے اس نے کوئی جلے نہ کوئی دوزق میں جلے نہ مجھے بڑا کر کے نہ اکیلا پھار دے میرے وجود کو میں اکیلا جلوں گا عرض کریں رب کی مارگاہ میں وہ پیغمبر وہی کھڑے تھے وہی آئی اے میرے نبی اس سے کہہ دو تو میرے بندوں سے پیار کرتا ہے تو میں تجھ سے پیار نہ کروں یا میں نے تجھے معاف بھی کیا تیرے لیے جنت کا فیصلہ بھی کیا اور قیامت میں جس جس کی تُو سفارش کرے گا میں ان سب کو بھی جنت اتا کر دوں گا دوزق صاحب کہتے ہیں اگر تُو آسانی چاہتا ہے کہ اللہ جلدی راضی ہو تو کسی کا بھلا کرنے کی کوشش کرنے کسی کو نفع دینے کی کوشش کر کوشش کر کہ اللہ کی مخلوق سے کوئی پیار ہو جائے کسی کو تسلی دے کسی سے محبت کر کسی کے ساتھ تُو خیر والا معاملہ کر رب کریم تیرے لیے آسانیاں کرے گا سالوں بیٹھ گئے میں نے کہا ہزار سال ہو گئے ان کے بھی سال کو کم ہو بیش کتنے جی دو تین سو سال کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں بہت سارے ایسے درباروں پر جانے کا موقع ملا کہ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں بزرگ کون تھے لیکن یہاں مظہر ہے ہزار سال بیٹھ گئے ہزار سال وہ جب یہاں برطانیہ حکومت کرتا تھا انگریز کی حکومت ہی ہندوستان میں تو لارڈز آف برطانیہ کہاں کرتا تھا کہ یہ عجیب میں نے داتا صاحب کی قبر دیکھی ہے ہے تو قبر پر لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتی ہے تو یہ قبر پر اس کا سکھا چلتا ہے جو لوگ نہیں بھی نہ مانتے مظہرات کی حاضری ان کو بھی کبھی نہ کبھی آنا پاڑی جاتا ہے یہاں کی حاضری اتنی ضروری ہے کہ ان کو بھی کبھی نہ کبھی حاضری دینی پاڑی جاتی ہے داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے خدمات کی کوئی زمین نہیں داتا صاحب کی کوئی شخص نہیں بتا سکتا کہ اتنے مربع تھے ہوئے کوئی نہیں بتا سکتا کہ داتا علیہ اجویری رحمت اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے مکان میں رہتے تھے ایک مسجد بنائی ساری زندگی ایک دفعہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی وہاں لوگ بڑا سجدے کرتے ہیں شرک کرتے ہیں فلان کرتے ہیں طالب علمی کا دمانہ تھا میں انہوں سے کہا چالی یار چلتے ہیں آجا حضرت